بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیپ چینل رسنگ مینیا پر آج میں آپ کو ایک سیمپل کرتی کے اوپر چوکدامن کے اوپر جو پٹی بڑھ کے لگتی ہے یعنی شرٹ کے اندر سے ہی پیس کٹے گا اور اس کے اوپر ہی ہم اس کا ارجسٹ کریں گے اور بیک سے اسے ہائیڈ بھی کریں گے کوشش کروں گی کہ ایسے شیئر کروں کہ آپ کو سمجھ میں آجائے اس کا ایک اور میتھڈ ہوتا ہے وہ بھی کبھی شیئر کروں گی لیکن آج میں تھوڑا سیمپل ورزن اس کا آپ سے شیئر کر رہی ہوں اگر تو آپ نے شرٹ کے فرنٹ اور بیک کے اوپر سیم کام کرنا ہے اور کرنا ہی چاہیے تو آپ لوگوں نے شرٹ کا فرنٹ اور بیک پیس اس طریقے سے ایک دوسرے پر رکھ کے وہ کٹنگ کرنی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن چونکہ میں یہاں پر سیمپل دکھا رہی ہوں اس وجہ سے میں نے جسٹ ایک پیس یہاں پر اٹھایا ہے اب جب آپ کی فٹنگ کی لائن ہے اس کو آپ نے چاک تک سیدھا ایکسٹینڈ کر لینا ہے بڑھا لینا ہے اور ایک انچ کا مارجن یاد رکھئے گا کہ رہے آپ کی سائٹ کی فٹنگ میں چلے فرز کرتے ہیں میں نے یہاں پر پٹی ایک انچوڑی دکھانی ہے ایک انچ دیر انچ دو انچ اگر آپ کی زہری سی بات ہے جب میڈیم سائز کرتی ہوتی ہے تو دو انچوڑی پٹی بلکل صحیح رہ جائے گی تو اتنا آپ نے نشان لگا لینا ہے اور مزید ایک دفعہ ایک تو سائٹ کی فٹنگ ہے نا اس کے علاوہ مزید کرتی کے اندر کی طرف ایک اچھا اب یہاں جو ہم نے ترچھان لے کے آنی ہے تو جتنی چوڑی آپ نے یہ پٹی لینی ہے نا اتنا آپ کو یہاں سے نیچے کی طرف ترچھان یا جو آپ کی سلٹ کی اوپننگ ہے اس سے نیچے کی طرف یہ والے پوائنٹ پر لینی ہے اور ان دو دو کو اپس پر ملا دینا ہے یہاں تک امید ہے آپ کو کلیر ہو گیا اس والی لائن کو چلے تو آپ اوپر ترچھا بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایسیچ اتنا ایشیو نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے میں آپ کو سمپل دکھا رہی ہوں ٹائم سیف کرنے کے لیے جسٹ ایک پیس کے اوپر کام کرے دکھاؤں گی سارے ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ایڈ کیوئی ہیں ایک ایک پوائنٹ میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ آپ ایزیلی اس کو سمجھ سکے اور جہاں جہاں مجھے ڈیفکلٹی ہوئی ہے وہاں وہاں میں آپ کو گائیڈ کر دی جاؤں گی اچھا جی اب اس کے حساب سے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو پٹی میں نے سائٹ پر لگانی ہے وہ جتنی میری فٹنگ آ رہی ہے اس سے تھوڑی بہت مزید بڑی ہو لیکن اتنی تو ہونی جائے اب جو میں نے اندر کی طرف نشان لگائے ہے جو ہماری سائٹ کی فٹنگ ہے وہ تو ہم نے سٹریٹ کر دی لیکن یہاں پہ اگزیکٹ اس کے اوپر ہم لوگ کو کٹنگ نہیں کرنی جتنا آپ سلائی کا مارجن رکھتے ہیں اس حساب سے آپ اسے مارجن رکھتے چلے جائیں گے اور کٹ کر لیں گے دونوں چوک کی کوشش کیجئے گا ایک ساتھ ہی کٹنگ ہو جائے ہم نے فولڈ کی بھی کر دی اور یہاں سے یوں اسے ترچہ کر لینا ہے اب جو یہاں پہ یہ مارجن ہمارا اسے بیک کی طرف فولڈ کر کے اسی وقت کر لیں علیدہ علیدہ فولڈ کرنے سے بہتر ہے اسی وقت فولڈ کر کے اسے آئرنڈ کر لیں تاکہ کریز لائنڈ بن جائے اور جب کریز لائنڈ بن جائے گی تو پھر ہم اسے کھول کے ایزی لی دائمہ شفٹ کر سکتے ہیں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ گلتی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے چلے جی یہاں پہ میں اسے اس طریق کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں پھر اس کے بعد اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے چوک اور دامن کے اوپر پٹی ہوگی کیا لنڈ اور کیا ویٹس رکھنی ہے یہ ہو گیا یہاں پہ کمپلیٹ اچھا یہاں پہ تو میں آپ کو چیکٹ کپڑا کر کے دکھا رہی ہوں آپ جہاں اس پہ کوئی ڈیزائننگ کر کے بھی کام کر سکتے ہیں وہ جب آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے آخر میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی چلیں جی اب ہم نے یہاں پہ اس کو پلیس کر لیا یہ جو پٹی میں نے لیا ہے اب اسے گھوڑ سے دیکھئے گا کتنی چوڑی ہے بھلا ہماری شرٹ کے یہ پیس تو فولڈ ہوئے ہوئے ہیں اس کی چڑائی سے تقریباً ہاف انچ بنے ایکسٹرا رکھیں ایکسٹرا رکھنی بلکل صحیح ہے لیکن جو یہ انچائی ہے نا اس کی اس کو آپ لوگوں نے اوپر سے جو ترچان آ رہی تھی اس سے تھوڑی زیادہ اور نیچے جتنی چوڑی پٹی بھڑھ کے لگے گی اس سے تقریباً آدھا انچ بنے زیادہ لی ہے چوک کی دونوں پٹیاں ایکی لیند کیوں گی اور دامن کے اوپر بھی آپ نے چڑائی میں جتنی یہاں پہ چوڑی رکھنی ہے اتنی چوڑی یہاں پہ بھی رکھنی ہے کیونکہ اس کی جو سٹچنگ ہے نا وہ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے اجھا چوکوں کی تو فولڈنگ ہم نے کر رکھی بھی لیکن دامن کے اوپر بھی اتنا ہی سلائی کا مارجن رکھنا ہے پٹی اس طرح سیدھی حصے سیدھے حصے سے رکھے چونکہ اُلٹ کے جانی ہے تو نیچے جتنا مارجن رکھا ہے اوپر جتنا مارجن رکھا ہے وہ رکھنے کے بعد ہم لوگوں نے اس طریقے سے سلائی لگانی کیونکہ کریز لائن ہم نے گھرتی کے اوپر لگائی ہوئی ہے اگر کچھ بتانے میں مجھ سے گڑھ بڑھ ہے تو آپ جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس کی سلائی ہم کیسے لگا رہے ہیں سلائی وہاں تک لگائیں گے جہاں تک یہ کونے کا حصہ کٹ کیا ہوا ہے پکہ گھر کے اتار لینا اوپر سے ترچھان میں ابھی سلائی ہم نہیں لگانے والے دھاگے بغیرہ کٹ کر لیں اور دوسرے طرف کی چوک کی بھی آپ نے ایسے ہی پٹی لگا لینی ہے جو ہم نے پہلی پٹی لگائی ہے اس کی میجرمنٹ لے لی جیگا اس کے ساتھ یعنی نیچے دامن سے اتنی چوڑی تو رہنی ہی چاہیے ہمارے پاس کی جتنی پٹی لگے گی تب ہی تو وہ وی والے حصے اپس میں سٹچ ہوں گے لیکن اس کی بھی سلائی ہم لوگوں نے بیک سائٹ سے لگانی ہے یعنی شرٹ والا حصہ ہمیشہ اوپر رکھے اور یہ جو کون آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے چلے جی یہاں پہ میں نے سلائی کمپلیٹ کر دی لیکن دامن کے اوپر دیکھیں جو ہم نے نشان لگایا ہے وہاں تک سلائی جیسے ہم نے پہلے جوک پہ روکی تھی یہاں پہ بھی روک دی ہے پورے دامن میں جو شرٹ والا حصہ ہے اس کو سٹچ نہیں کر دینا اب ہم دامن کی پٹی کو دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھیں اتنا ہم نے مارجن جتنا سائٹ کی سلائی میں آیا ہے وہ چھوڑ دیا ہے دامن کی پٹی اس طرح سیدھی سائٹ سے سیدھی سائٹ میچ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں نے چھوک کی پٹیاں دونوں سائٹ سے کھول دی بھی ہیں اور دونوں سائٹ سے یہ جتنا بڑھڑا ہے نا ہم لوگوں کا اتنا ہم لوگوں نے بڑھا کے لیکن اس کی بھی سلائی جو ہوتی ہے وہ بیک سائٹ سے لگانی ہے یعنی شرٹ والی لیکن یہاں سے غور سے دیکھیں جیگا سائٹ کی پٹی کھولی بھی ہے اور وہ اس کی سلائی کا مارجن بھی ہم لوگوں نے پٹی کی سائٹ پہ کی ہے اور جہاں پہ پہلے ہماری سلائی آئی بھی ہے کونہ جس کا بنا ہوا ہے اُتھر سے نیڈل اندر کی طرف رکھ کے ہم اس کی سلائی لگائیں گے یہاں سے پکا کرنا انتائی ضروری ہے پٹی کے اوپر سلائی نہیں جانی چاہیے ورنہ بار بار دھیڑنا پڑتی ہے اور جو سلائی کا مارجن ہم نے رکھا ہے اس سے ہم اس پٹی کو کرتی کے دامن کے ساتھ سٹرچ کر دیں گے اور لے جا کے وہی ختم کریں گے جہاں پہ ہمارا سلائی کا یہ مارجن موجود ہے اور وہیں پہ ختم کرنا جو میں نے پوائنٹ آپ کو دکھایا ہے اس سے آگے نہیں بڑھائیں گے پٹی کی سلائی کا مارجن پھر دیکھئے گا سائیڈ کی طرف میں نے خسکا دیا ہوئے چلے جی یہاں پہ اب تھرڈ کٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ والے حصے کونے دیکھ لیں ایسے ہوں گے نا تو ہم یہ اوپر والا حصہ ہے نا ترچہ اس کو پہلے بیلنس کر دیتے ہیں سائیڈ کی پٹی بلکل سیدھی کر دیجئے گا اس میں کوئی سلوٹ نہ آئے اور جو ہم نے اوپر کی طرف موڑا ہوا تھا شرٹ کا کپڑا آدھی انچ کا اس کے اوپر گلو لگا دیا لیکن ہم نے اس پہ بھی گھوم ہی سلائی لگانی ہے اس طرح گلو لگایا نا کمیز کو پلٹ لیجئے گا اس طرح سے اور اس کو یوں پلٹ کے یہ جو آپ کے پاس کریز لائن ہے لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اسی کونے سے سلائی سٹارٹو جو کونہ کٹا واپ کو دکھ رہا ہے آپ ایک کام اور بھی کر سکتے تھے کہ یہاں پہ تھوڑا سا بکرم لگا لیں لیکن ایسے بھی پختہ ہوگا کام اس کا یہاں سے سلائیڈ نکلے گی نہیں پورا اوپر تک ہم اس کو اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے دوسری طرف بھی ہم لوگوں نے اوپر والا کونہ سائیڈ کی فٹنگ والا ایسے ہی بنا لینا ہے اور یہاں پہ جو یہ پٹی ہے اس کی یہ گٹنگ کر دینی ہے ہو گیا یہ کام کمپلیٹ اس کو چاہے تو آپ اوورلاک کر سکتے ہیں لیکن ابھی جب میں آپ کو فولڈنگ بتاؤں گی تو خود سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس کو جو پلٹتے ہیں ہم تو کونہ بلکل ٹھیک بناوا ہے جب ہم اس کی نیڈل پروپر رکھیں گے چلیں اب چاک ہم نے کھول لی ہے چاک کی پٹیاں دامن کی پٹی اس پر اوورلاپ ہوئی ہے یہاں تک سلائی آئی بھی ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ والی پٹی جو یہ ہے ہماری دامن والی اس کو وہاں تک فولڈ کریں گے جہاں تک یہاں سے دیکھ لی جیگا جہاں سے ہم نے سٹائل لگائی ہے کونہ میرے لیفٹ ہینڈ والا دیکھئے گا رائٹ ہینڈ والا لیفٹ ہینڈ والا جہاں تک سلائی ہے اور رائٹ ہینڈ میں آپ لوگوں نے وہ پٹی دیکھی چاک والی اس کے برابر برابر لے کے جا رہی ہوں اس کو کم زیادہ نہیں کرنا اور یہاں کونے پہ ایک نشان لگا لینا ہے اوپر یہاں تو آپ کو سلائی نظر آ رہی ہے اور اس سے آپ لوگوں کو یہ نشان ملا دینا ہے یہ ہو گیا اب باری آتی ہے کہ اس کو ہم سائیڈ کی پٹی سے کس طریقے سے سٹوچ کریں گے تو سائیڈ کی والے حصے سے کرنے کے لیے ہمیں دامن والی پٹی کو یوں اٹھا کے سائیڈ والی پٹی کے برابر لے کے آنا پڑے گا یہ سائیڈ کا چوک ہے یہ دامن ہے یوں اٹھا کے لائیں گے تو شورٹ کا تکون بن جائے گا اور اس کی یہ چھوٹا سا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بلکل اس طرح سلائی سے باہر نکال دینا ہے اور دونوں پٹیوں کو وہاں سے سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے جہاں پہ سائیڈ کی فٹنگ کرتے ہوئے یعنی سائیڈ کی یہ والی پٹی لگاتے ہوئے سلائی آئی ہے اس طرح فولڈ کریں گے تو آرام سے کوئی چیز کم کوئی چیز زیادہ نہیں ہوگی نیڈل اندر کی طرف رکھیں گے اور اس کو سٹچ کرتے ہوئے بلکل کورنر تک لے جائے گی یہاں پکا کرنا انتہائی ضروری ہے لیکن اس کی سلائی صرف اسی کپڑے پر لے گی جو چیک والا ہے یہ شورٹ کی اوپر نہیں جائے گی ہو گیا یہاں پہ اس سے پہلے کہ میں اسے ترچھان والے میں سے ایکسٹرا مارجن کٹ کروں یہاں سے سلائی جو ہمارا مارجن ہے اگر ہم نے وہیں سے سٹارٹ کیا ہے تو اندر کوئی کھچان نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں اندر سے ایسی فینشنگ سے ٹرائنگل بن جائے گا یہ دیکھ لے بلکل ٹھیک ہو گیا نا اب ہم کانفیڈنٹلی اور یہاں سے سائیڈ پہ بھی دیکھ لینا ہے کہ پٹی میں کوئی کھچاؤ تو نہیں کیونکہ یہاں پہ اگر کچھ خرابی ہوگی تو دھیڑ کے ہم سہی کر سکتے ہیں تو اب ہم ایکسٹرا مارجن یہاں سے ایکٹ کر دیں گے ہاف انچ کا مارجن چھوڑ دینا ہے اور یہ ایک سیرہ ہمارا تیار ہو گیا اور جو دامن ماری پٹی ہے وہ پلٹ کی اوپر کی طرف آئی یہ کرتے کی طرف اور اس کو ویسے ہی ترچھا کریں گے ایسے اوپر سے دیکھ لیں جہاں پہ میرا رائٹ ہینڈ سائیڈ کی فنگرز ہیں وہاں پہ وہ شرٹ کا وائٹ حصہ نظر آ رہا ہے وہاں سے لے کے یہاں پہ نشان لگا دیں ترچھان اور اس کو یہاں پہ اسکیل کی مدد سے ضرور یہاں تک ملا دینا ہے اگر آپ کریز بنا رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ نشان لگا رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ تو لگا دی ہے نشان یہاں پہ اب باری آتی ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے رکھ کر دامن کا بھی لحاظ رکھیں گے تاکہ اس میں کھچاؤنا پڑے اور چاک کی اوپر بھی کھچاؤنا پڑے تو دامن والی پٹی کو کھول دیا ایسے شرٹ والے حصے کو ٹرائنگل بنا لیا اب گور کیجئے گا کہ جیسے ہی میں یہاں پہ یہ ٹرائنگل بناتی ہوں وہ اسی لیے کہ دونوں طرف سے پٹیاں ایک جیتی چوڑی میں نے لیا اب دامن کی یہاں پہ دیکھ لی جگہ کوئی جھولتا نہیں اور پھر جو ہم نے نشان لگا ہے اس کے اوپر وہیں تک سٹائل لگا دیں گے جہاں تک ہم لوگوں نے نشان لگا ہے اسے بڑھ کے لگائیں گے تو پھر دامن اس کے اندر سل جائے گا اور اس میں کھچا جائے گی یہ ہو گیا یہ چیزیں باہر نکل جانی چاہیے چلیں جی ہو گیا یہاں تک کمپلیٹ اس کو بھی ہم ایک دفعہ پلٹ کے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بھی ویسے ہاف انچ کا مارجن رکھنے کے بعد کٹنگ کر دیں گے یہ جو ہم لوگوں نے پٹی بڑھا کے لگائی ہے وہاں تک کا کام تو کمپلیٹ ہو گیا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے ہم نے کس طریقے سے اس طریقے کرنا ہے کہ اس کا جو سلائی کا سارا مارجن ہے وہ اندر دبے اور بیک کے اوپر یہ جتنی سلائی آئی ہیں اس کو ہم کیسے ہائٹ کریں گے تو یہ ٹرائنگل والے کے سلائی کا مارجن دائم بائی شفٹ کیجئے گا اوپر سے یہ اندر کی طرف وائٹ والا کپڑا بھی سارا اندر کی طرف اور یہاں سے بھی دیکھ لیں سارے ہم لوگوں نے مارجن یہاں تک کر لی ہیں اب بھاری آتی ہے شرٹ کے فرنٹ پیس کو بیک پیسے اگر آپ نے فرنٹ بیک پہ دونوں پہ یہ بنایا ہوئے تو پھر دونوں پہ پہلے یہ کام کر لیں گے پھر سائٹ کی فٹنگ کر لیں گے اس کے بعد پلٹے کے لیے جتنی چیز موڑی جاتی ہے چاک دامنگی وہ موڑ لیجئے گا ابھی میں نے ریسنٹ ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر آپ کو میں نے پلٹا اس وے سے بتایا تھا جو میں چاک سے شروع ہوتا ہے دامن پہ جاتا ہے دوسرے چاک پہ جاتا ہے وہ ہی یہاں پہ بھی اپلائے کروں گی لیکن چونکہ میں سٹچ کر کے بتاؤں گی کہ آپ کو کہاں تک وہ سٹچ کرنا ہے تاکہ فرنٹ کی طرف سے وہ کپڑا جھلکے نہیں اس لئے دیکھیں میں نے سلائی کا سارا مارجن چیک والے کپڑے کی طرف کر دیا ہے شرٹ کی طرف نہیں رہنے دیا گم سلائی میں ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اب میں نے پلٹا اتنا چوڑا رکھا ہے کہ اس کا ہاف انچ کا مارجن یہ فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے برابر کر رہی ہوں تو ابھی تک میں نے چوک کا جو حصہ فولڈ کیا اس سے بھی تقریباً ہاف انچ یہ زیادہ ہے تو اب اس کو یوں اوپر سے فولڈ کر لیں گے اور جس طریقے سے ہم چوک دامن کے اوپر پلٹا لگاتے ہیں یعنی جو ہماری چوک کی اپننگ ہوتی ہے اس سے ہاف انچ اوپر کی طرف رکھ لیں گے اور اس کے اوپر جہاں تک ہم نے کریز لائن بٹھائی ہوئی ہے وہاں تک دامن تک سٹچ کر کے لے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب اس کو فولڈ کریں گے ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے پہلے تو ہم اس کا یہ والا حصہ فولڈ کریں گے پھر یہ جو آپ کی سلائی آئی تھی پھر اس کو اتنا فولڈ کریں گے جتنا آپ کے یہ سلائی کا مارجن ہے اس سے باہر کی طرف آپ کا پلٹا نہیں آنا چاہیے اور اس کو آئرن کر لیں گے اور ویسے ہی اس کا کونہ یوں مروڑ کے دامن کی طرف فولڈ کریں گے اس طرح ذرا کونہ نفیس بھی بن جاتا ہے اور آسانی سے ہم پلٹے کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو اب اس کو مشین کے نیچے رکھے سٹریٹ ہم دامن کی سلائی لگا لیتے ہیں بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو کریز لائن ہے اس کے اوپر اوپر ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ چیک والا کپڑا ہے اس کے تو ہم نے چیک کا بھی حساب رکھا ہوئے ہیں اب اس کا یہ حصہ تو آٹوماتیکلی دھا گئے وغیرہ کٹ لیجئے گا تو فولڈ ہوا تھا یہ دیکھیں آٹوماتیکلی اتنا ہی فولڈ ہوا ہے جتنا سلائی کا مارجن ہے لیکن اب کی دفعہ یہ پلٹا بڑھے ہوئے فیبرک پہ لگا ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگوں نے پہلے اس کی سلائی فولڈ کرنی ہے پھر اس کے بعد اس کو اتنی سلائی کے اوپر فولڈ کرنا ہے جو اس کا دامن ہے اور پھر تیسری طرف موڑ کے اس کا چاک کمپلیٹ کرنا ہے ہو گیا ہے یہاں پہ یہ کام کمپلیٹ جب اسے میں بیک کی طرف فولڈ کروں گی اس پر میں ڈیبل سائیڈی ٹیپ لگا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی کمپلیٹ اور فینشڈ لک کیسی آئی ہے اگر آپ کو میری ایفرس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک میو ویڈیوز سبسکراب ٹو میو چینل ہٹ اونو نوٹیفکیشن بیل فور مو اپڈیٹس دوسری طرف جو چاک کی ہائٹ پہ ہم نے یہ رکھا تھا فولڈیڈ حصہ اتنا ہی رکھا کیجئے فولڈ کرنے کے بعد اوپر تک ہم اس کی سلائیڈ لگا کے کمپلیٹ کر دیں گے اب دوبارہ دیکھ لیں یوں پلٹنا اس کو پہلے ابھی میں نے اسے آئرینی کیا سوچا آپ سے دوبارہ شیر کر دوں ایک دفعہ ایسے پلٹیں گے پھر یہ والا حصہ ہم لوگ جو ایک دوسرا فولڈ ہے اس کو ہم سلائی کے برابر فولڈ کریں گے اور پھر اس کو آپ ترپائی کیجئے گا سلائی مت کیجئے گا ورنہ پھر وہ سلائی سامنے سے نظر آتی ہے تو گم سلائی میں یہ ہو جائے گا لیجے جناب ہو گئی ہے کمپلیٹ لک اور اس طریقے سے اپنے چوکتا مند بنائیں اگر یہ والا حصہ آپ کو زیادہ لگتا تو تھوڑا حصہ سلائی کو چھوڑ کے اندر والا جو پلٹا ہے وہ چھوٹا فولڈ کر لیں تکونا فولڈ کر لیں تو یہ تو سی تھرو کپڑا ہے اس لئے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ تو ہر طرح کے فیبرک پہ یہ بنا سکتے ہیں ملتی ہوں جناب کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس پروجیکٹ یہ آئیڈیا کو لے کے بیک سے بھی دیکھ رہے ہیں بلکل فینشنگ ہے فرنٹ سے دیکھ رہے ہیں بلکل فینشنگ ہے کوئی اس میں رائجز نہیں ہے کوشش کروں گی دوسرا جو سے کمپلیکیٹیڈ میتھڈ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں تاکہ آپ کو وہ بھی آنا چاہیے یہ بھی آنا چاہیے نیکس ویڈیو تک کے لیے دعا میاں رکھے گا اپنے بھوچ سرہ خیال رکھے گا اللہ حافظ